سوفی علیہ ویڈیر فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے جاری ہوں کیف سی چکن چکن ہے اس میں میں نے لیا ہے یہ تھائیز بھی ہیں اور لیک پیس بھی ہیں اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا ہے سارے اور میں نے اسکن کے ساتھ لیا ہے آپ اگر چاہیں تو بداؤٹ اسکن بنا سکتے ہیں یا آپ اسکن کے ساتھ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں یہ میں نے پورا ون کیجی لیا ہے تو تھائیز کچھ تھائیز ہیں کچھ ہمارے پاس لیک پیسے ہیں لیکن سب میں میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں اس طرح سے سارے آپ لگا لیں اچھی طرح سے تو چلیے بتاتے ہیں اس کے انگریڈینٹس ہمارے پاس کی کیا کیا ہیں یہ دیکھئے ہمارے پاس ہے دو ایک اس میں یہ دو ایک ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور اس میں ہمارے پاس یہ one and half cup ملک ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 کف ملک اس طرح سے یہ ہمارے پاس جنجر گارلک کا پیشت ہے 1 ٹی سپون جنجر 1 ٹی سپون گارلک کا پیشت ہے یہ اس میں ہم ایٹ کریں گے اب ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں یہ دیکھئے 1 ٹی سپون چلی پاوڈر ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کو اکورڈنگ ڈال لیں یہ 1 ڈسپون ڈلک پیپر اور 1 ڈسپون ڈال لیں 1 ٹی سپون ڈال مصالے یہ марینے کے لیے ایٹ کریں 2 점س75 !! ڈال دیں اگر نورمل وینگر ہے نورمل وینگر ڈال دیں میرے پاس یہ ایپل سائیڈر ہے تو میں ایپل سائیڈر اس میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے یہ میں نے سارا مکس کر لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن یہ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں اب اس میں ہم یہ سارا چکن ڈال دیں گے یہ ہم رات بھر کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر پورا مسالہ ہو جائے سارے چکن میں اور یہ اندر سے بھی اندر تک پورا جوسی بنے تو اس لئے اس کو ہول نائٹ ہم اس کو رکھیں گے اس طرح سے کر کے پورا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا پورا اچھی طرح سے چکن ڈپ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر پیپر لگا کے دھک کے اچھی طرح سے کور کر کے اور اس کو ہم فریز میں رکھ دیں گے ہول نائٹ کے لئے تو رات بھر یہ رکھا رہے گا تو اچھی طرح سے پورا اندر تک جوسی ہو جائے گا اور بہت اچھی طرح سے اس کا ٹیکچر آئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس کو آگلہ پروسس کیا ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھئے ہمارا چکن ریڈی ہو گیا میں نے اس کو رات بھر فریز میں رکھا تھا تو یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے اب چلیے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں ایک پین لیا یہ کھلا برتن لینا ہے بڑا سا تاکہ اس میں اچھی طرح سے آپ مکس کر سکیں یہ ہمارے پاس 3 کپ میدہ ہے آل پرٹک فلور یہ ہمارے پاس 1.5 ٹی سپون ہے چلی پاوڈر یہ ہمارے پاس ہے کون فلور 4 ٹیبل سپون یہ ہے 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ 1.5 ٹی سپون 2.5 ٹی سپون گارلک پاوڈر چلی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے پورا تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں یہ اب یہ دیکھئے آگے کا پروسس ہمارا یہ ہے یہ میں نے 1 باول cold water لیا ہے تو اس میں ابھی ہم بتاتے ہیں آگے کا پروسس یہ دیکھئے یہ مسالہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو چکن اس میں سے اٹھائیں گے اس کا پانی تھوڑا سا جھٹک دیں گے اور اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم کوٹ کریں گے پورا بہت اچھا سا دبا دبا کے تاکہ اس میں کرمز آ جائیں تو بلکل ایک دم کیپ سی سٹائل لگے گا یہ اس طرح سے کرمز آ جائیں اور اس کو کس طرح سے جھٹکنا ہے اس کو ایسے ہمیشہ اس طرح سے کرنا دیکھئے یہ اس میں کرمز ایسے آئیں اب اس کو کیا کریں گے یہ ہمارے پاس water ہے اس میں dip کریں گے اور اس کو اٹھایا پانی اس کا نچوڑ دیا یہ دیکھئے اب اس کو اگین اس میں پھر ہم dip کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے ہم بنائیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ایسے ہو گیا یہ اچھی طرح سے پورا اس کو کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اب اس کو ہم اس طرح سے جھٹکیں گے ایسے یہ دیکھئے اس میں کرمز کتنے اچھے سے کرمز آگئے یہ تھائی پیس ہے اس طرح سے اب یہ ہم سارے اسی طرح سے کر لیں اگر آپ کو اور زیادہ کوٹنگ چاہیے تو آپ 3 ٹائم اس میں again 1 ٹائم اس میں dip کر سکتے ہیں پانی میں اب ہم آپ کو یہ والا بتاتے ہیں لیک پیس کا دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جتنا اچھے سے آپ پریس کر کے اس میں کریں گے لگائیں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ اب اس کو ہم پھر سے اس طرح سے جھٹک لیں گے یہ دیکھئے میں اس ہاں سے دیکھئے اس طرح سے اب ہم اس کو again پانی میں dip کریں گے اور جب پانی میں dip کریں گے تو یہ ہاتھ ہم دوسرا use کریں گے تاکہ اس میں پانی کا رائع ادر وائز یہ نم ہو جائے گا مائدہ ہمارا اس طرح سے پریس کر لیتے ہیں آئے 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 ہم اس کو again دیکھئے اس کو اس طرح سے جھٹکنا ہے ایسے یہ دیکھئے اس میں کتنے اچھے سے کرمز آگئے ہیں ہمارے یہ ready چلیے ایسے ہی سارے ready کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سارا چکن کوٹ کر لیا ہے بہت اچھا سارا ہو گیا ہے اب ہم چلیے بتاتے ہیں آپ کو یہ ہمارا oil ہو رہا ہے تو کتنا temperature رکھنا ہے یہ ہم toothpick ڈالیں گے اس میں یہ اس طرح سے اس میں دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم medium flame پہ ہی رکھیں گے اور سب سے پہلے تو ہم اپنے جو ہمارے بڑے پیس ہیں نا زیادہ تیز ہو گیا ہے تو ہم غیس کو off کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ جب slow غیس ہوتی ہے تو بہت اچھی طرح سے اندر تک پک جاتا ہے اب اس میں ہم دوسرا پیس بڑے پیس ہی ڈالیں گے ابھی پہلے دو پیس ڈالیں گے بات ڈالیں 10 12 منٹ پکائیں گے اگ دم ڈال ڈالیں پیس ہے جب تک ہمارے پیس ہو رہے ہیں لو فلیم پہ تب تک ہم آپ کو ایک سوس بنانا بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 2 ٹی سپون مایونیز یہ ہمارے پاس ہے half تی سپون garlic powder اور half تی سپون ہے وائٹ پیپر پاوڈر اور سالٹ ہے تھوڑا سا 2 پینچ اس کو ایس کریں گے اس طرح سے اس میں اچھی طرح سے اس کو نکس کر لیں گے یہ ایسے یہ ہمارا گارلک سوس ریڈی ہو جائے گا اس کے ساتھ کی ایسی چکن کے ساتھ کھانے کے لیے ایک میں نے ہارٹ سوس تیار کیا ہے تو اگر آپ کو ریسپی چاہیے مایونیز کی ہارٹ سوس کی تو آپ ضرور ہمیں بتائیں یہ ہمارا سوس تیار ہو گیا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں ابھی اس کو اور پکانا ہے پھر ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھئے ہمارا اس طرف سے ہو گیا ایک طرف اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کا ساتھ اچھا سا کالر اور ٹیکچر ہے آپ اگر چھوٹے پیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے پیس بنائیں یہ تھوڑا بڑے پیس ہو گئے ہیں تو یہ دیکھئے اب یہ ہو جاتے ہیں تب ہم دوسرے ڈالیں گے اس میں یہ دیکھئے ہمارا چکن ریڈی ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو پیسے کب تک پکانا ہے یہ بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا ٹیکچر اب یہ اوئل تھوڑا سا ہو جائے کیونکہ ایک دم لو فلم پر میں نے بنایا ہے تو اس کا دیکھئے یہ اس طرح سے اس کا یہ آواز آ رہی ہے پرنچ کی تو یہ اب بہت اچھی طرح سے پک گیا ہے اب اس میں ہم اسی طرح سے دوسرے ڈالیں گے یہ چھوٹے پیس ہیں تو یہ ہم 3 پیسےٹ سال ڈال لیں گے جو بڑے ہیں وہ دو بار دو ہی ڈالیں گے بس یہ دیکھئے ہمارے آخری پیسے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ہی نکال لیتے ہیں یہ ہمارے ریڈی ہو گئے چلیے لیکس کرتے ہیں دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے ہماری گرمہ گرم کے ایف سی چکن ریڈی ہے تو آپ لوگ بتائیں ہمیں کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ریسپی اور ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس کا ٹیکچر کیسا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آئے گا اندر تک خوب جوسی اور سوفٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا اس کا ہے بہت ہی یمی ہے ماشاءاللہ یہ میں نے سوس تیار کیے ہیں اس کی تو میں نے ابھی ریسپی بتا دی ہے ساتھ میں اور باقی اس کی اگر آپ کو چاہیے یا اور کسی سوس کی ریسپی چاہیے تو آپ لوگ پلیز ضرور ہمیں بتائیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ریسپی سب سے پہلے ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل جائے تینکس بور وچنگ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں